جمیل کی بدنامی ہماری بدنامی ہے نواب شاہب آپ کے ہمارے قبیلے پر اتنے احسان ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کیسے مان لیں کہ جمیل اور استاد آدم ایک شخص کا دورو ہے اس دھوکے باج نے دل لباہ کو اپنے دام میں پھسانے کے لیے جمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم جمیل کو جندہ یا مردہات کے سامنے لائیں گے اور ثبوت لائیں گے چلو نیرم سنا تم نے کہ وہ استاد آدم مسلم میں جمیل ہے تو گویا تم جانتی ہو مجھے آج ہی معلوم ہوئے ڈیڈی میں تو سمجھتا تھا کہ وہ لڑکا شریف اور سعادت مند ہے لیکن اچھا ہوا کہ یہ تل حقیقت بر وقت سامنے آگئی اور ہم اس رشتے کے پندے سے بچ گئے مجھے آپ سے اختلاف ہے ڈیڈی میں اس معاملے کو اہمیت نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں آس طور پر یہ بات کہ وہ دن رات دن روا کے ڈیڑے میں رہ کر کبھیلے والوں میں مدنام ہو چکا ہے اب ہم یہ رشتہ منظور نہیں کریں گے یہی تو وہ چاہتا ہے یہی ہے جو میں نہیں ہونے دوں گی میرم ڈیڈی اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو یہ میری بیردتی ہے میری شکست ہے جسے میں نہیں برداس کرتا ہوں ڈیڈی ہمیں تمہارے سجدے کا پورا پورا حساس ہے لیکن گڑا سامنے ہو مفتان شمندی کا یہی تقادہ ہے کہ قدم روک دی جائے یہ قدم نہیں روکیں گے ڈیڈی کبھی نہیں روکیں گے ڈیڈی